آپ سب پر سلامتی ہو شہباز راجہ کا لکھا ہوا ہے رہتا ہے اگرچہ وہ ہمارا کوئی دن اور ہو جائے گا کچھ اپنا گزارا کوئی دن اور رسوائیاں درپیش ہیں ہر ایک قدم پر گردش میں ہے اپنا پھر ستارا کوئی دن اور یہ راہِ تمناِ محبت ہے کہ جس دن رہنا ہے میرے دوست خسارا کوئی دن اور ناظرین میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاغ دیکھ رہے ہیں ناظرین پاکستان میں چوری کیسے ہوتی ہے مختلف ادوار میں آپ مختلف کہانیاں سنتے ہیں کس طریقے سے ای ٹی ایم کو چھپایا جاتا ہے کس طریقے سے پیسہ چھپایا جاتا ہے کس طریقے سے توانائی چھپایا جاتی ہے کس طریقے سے قومی خزانے سے پیسہ چھپایا جاتا ہے دنیا نتنائی ٹیکنالوجی سے آگے بڑھنے کی تگو دو میں ہے اور ہم نتنائی جگاڑوں سے دوسرے کا پیسہ قبضہ کرنے کی جگاڑ میں ہے چوری توانائی کے اگر سیکٹر میں دیکھی جائے بجلی کی چوری کو دیکھا جائے تو صوبائی دارل حکومت کراچی میں بجلی کی ترسیل کے ادارے کی الیکٹری کو چھوڑ کے باقی پاکستان بجلی کی ترسیل دس کمپنیز جنہیں ڈسکوز کہا جاتا ہے ان کی مدد سے کی جاتی نگرہ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ سرکاری اداد الشمار کے مطابق ملک بھر میں کراچی کے علاوہ ترسیل ہونے والی بجلی کی مجموعی بلنگ سالانہ تین ہزار سات سو اکاسی عرب روپے ہے یا سادہ الفاظ میں کہیے کہ مجموعی طور پر تین ہزار سات سو اکاسی عرب روپے مالیت کی بجلی سالانہ سسٹم میں ڈالی جاتی ہے لیکن اس میں سے تین ہزار ایک سو بانوے عرب روپے وصول کیا جاتے ہیں جبکہ پانچ سو نواسی عرب روپے کی بجلی چوری ہو جاتی یہ میں نہیں کہہ رہا سرکاری اداد الشمار بتاتے ہیں کہ پانچ ڈسکوز بشمول پشاور ہیدر آباد سکھر کوئٹا اور قبائلی علاقوں میں سالانہ سات سو سینتس عرب روپے کی بلنگ ہوتی ہے مگر ساٹھ فیصد چار سو نواسی عرب روپے نقصان یا چوری کے بعد صرف چار سو نواسی عرب روپے موصول ہوتے ہیں اسی طرح دیگر پانچ ڈسکوز جس میں اسلام آباد بھی ہے لاہور بھی ہے فیصل آباد بھی ہے ملتان بھی ہے گجرم والا بھی ہے اس میں تین ہزار چوالیس عرب روپے کی بلنگ ہوتی ہے جبکہ موصول ہونے والی رقم دو ہزار نو سو چوالیس عرب روپے ہے سو عرب ترسیل شدہ بجلی کا لگ بھگ تین فیصد بنتا ہے جو بجلی چوری یا نقصان کے زمرے میں جاتا ہے بجلی چوری کی صورتحال پہ آگاہ کرتے ہوئے مثال دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ صوبہ اسن میں شکار پور میں بیاسی سے چوراسی فیصد ترسیل ہونے والی بجلی چوری ہو رہی ہے یعنی اگر حکومت سو روپے کی بجلی فراہم کر رہی ہے تو اس کے بدلے حکومت کو صرف سولہ سے اٹھارہ روپے موصول ہو رہے ہیں پاکستان میں ایسے ایریاز بھی موجود ہیں جہاں فراہم کی جانے والی بجلی کے عوض ریکاوری زیرو یا نہ ہونے کے برابر ہے لیکن پورے ملک میں بجلی کی ایک ریٹ پہ دستیابی کے باعث بل ادا کرنے والے عوام چوری کی قیمت بجلی کے بھاری بلوں کی صورت میں چھکاتے ہیں نگران حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ان ایریاز کی نشاندہی کی ہے جہاں بجلی کی چوری سب سے زیادہ ہے اور اس زمن میں ایک ایکشن پلان فائنل ہونے کے بعد اس پر عمل درامت جاری ہے ماضی کے اندر بھی بہت سے علاقوں کی نشاندہی ہوتی رہی بہت سے نوگو ایریاز اس زمن میں سامنے آتے رہے کہ جہاں پہ نیکسز اس حد تک مضبوط ہوتا تھا کہ وہاں پر اگر کنڈا بھی لگا ہوا ہے تو پیچھے سے علاقے کی بجلی بھی منقطع کرنے کی کسی کی حمت نہیں ہوتی تھی یہ ابھی سامنے نہیں آیا علاقے یہ ماضی میں حکومتوں کے اعداد و شمار میں تمام تر ریپورٹس مرتب کی جانے کے بعد یہ اعداد و شمار ان کو بھی معلوم ہوتے تھے نوگو ایریاز بھی معلوم ہوتے تھے لیکن نگران حکومت نے اب بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم اس زمن میں کاریوائی کریں گے حکومت کی جانب سے فراہم کردہ اطلاعات کے مطابق گزشتہ تین روز کے دوران بجلی کے غیر قانونی کنیکشنز منقطع کیے گئے ہیں جبکہ بجلی چوروں کے خلاف فسٹ انفومیشن ریپورٹس بھی درج کی گئی ہیں وزیرت توانائی کے مطابق جب تک بجلی کی چوری نہیں رکے گی تب تک ان افراد کے لیے بجلی کی قیمتیں کم نہیں کی جا سکتی ہیں جو باقائدگی سے اپنے بل ادا کر رہے ہیں مگر کیا کامیاب کریک ڈاؤن کے بعد بجلی کی قیمتیں بل ادا کرنے والے سارفین کے لیے کم ہو جائیں گی یہ ایک بنیادی سوال ہے اور یہی اہم سوال ہے کیونکہ یہ ڈسکوز کے حوالے ہم نے نہیں کیا یہ آئی پی پیز کے حوالے ہم نے نہیں کیا یہ لائن لاؤسز ہم نہیں کرتے اگر کسی نے مہنگی توانائی بجلی کے منصوبے بنائے تھے تو اس میں ہماری رائے شامل نہیں تھی یہ جو سیاستدان ہمارے اوپر مسلط رہے اور ہمیں اس جنجال میں پھسا کے گئے ہیں ہم سے نہیں پوچھا گیا یہ تمام تر عذاب میں انہوں نے مسلط کیا تھا اگر جدت پسندی لانی ہے دنیا کے طریقہ کار کو مطارف کروانا ہے اور دنیا کے اندر جس طریقے سے بجلی کی ترسیل کو ممکن بنایا جا رہا ہے اس طریقے سے آگے بڑھنا ہے اگر اپنے سسٹم کو اپگریڈ کرنا ہے اگر پن بجلی کے منصوبوں کی طرف جانا ہے اگر وین بجلی بنانے کے منصوبوں کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے اقدامات ہم نے نہیں اٹھانے تھے ان منتخب حکومتوں نے اٹھانے تھے جو ہمیں صرف گردش ایام میں اس حد تک پھسا کے چلے گئے ہیں کہ ہم ان امور کے اوپر سوچ نہ سکیں ہم اس کے اوپر بات چیت نہ کر سکیں ہم صرف کر سکیں تو اپنا بجلی کا بل اٹھائیں اسے لہرائیں اور واویلا کرتے رہیں ان کا گریبان پکڑنے کی ہمارے اندر ہمت نہیں تھی یا پھر انہوں نے ہمارے اندر ہمت ہی نہیں چھوڑی تھی اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو آئندہ آنے والے دنوں اور مہینوں میں ان قیمتوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے فیول ایڈجیسٹمنٹ کی مد میں اضافہ آج ہوا جبکہ کوارٹرلی ایڈجیسٹمنٹ کی مد میں اضافہ کا اعلان ہونا باقی ہے اب یہ جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے اس کریک ڈاؤن کے اثرات جو ہیں یہ اضافے کے بعد بھی ہمیں کہیں نہ کہیں پہ کمی کی صورت میں دکھائی دے سکتے ہیں کہ جب لوگوں کو بھاری جرمانیں کیے جائیں گے جب ان کے بجلی کے کلیکشن منکتہ کر دیا جائیں گے جب ان کی پکڑ دھکڑ ہوگی جب انہیں پابندے سلاسل کیا جائے گا اور اداروں کے اندر واپڈا کے اندر تمام ترکالی بھیڑوں کی نشاندہی کی جائے گی ان کا کلہ کما کیا جائے گا گھوست ملازمین کا تدارک کیا جائے گا تب جا کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں بہت سے ادارے ایسے ہیں جہاں پہ گھوست ملازمین اس وقت موجود ہیں گھوست ملازمین کی نشاندہی ہونا تو باقی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن کی طرف سے انہیں پیمنٹس کا اجراہ ہوتا ہے باقاعدہ تنخواہوں کا اجراہ ہوتا ہے ان کو پکڑنا بھی ضروری ہے تمام تر سسٹم کو بہتر کرنا ہے تو جدد پسندی کی طرف راغب ہوتے ہوتے ماضی کی ان باقیات کی نشاندہی بھی کرنا ہے جو ہمارے سسٹم کے ساتھ ایسی چمڑی ہوئی ہیں کہ سسٹم کو بہتر نہیں ہونے دیتی ہیں بجلی کے حوالے سے پانچ سو نواسی عرب روپے کی بجلی چوری صرف اس سال نہیں ہوئی چوری ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ماضی میں بھی بجلی چوری کے خلاف ٹریک ڈاؤنز کا آغاز کیا گیا تھا مگر یہ عمل وقت ہی ہوتا تھا جس میں تسلسل نہیں ہوتا تھا اگر یہ ٹریک ڈاؤن جاری رہتا ہے تو ہوگا یہ کہ کچھ حرسے کے لیے حکومت کے ریکاوری بہتر ہو جائے گی مگر کیا چھ بجلی چوری کے عمل کو روکنے کے لیے کسی خاص وقت کا انتظار نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ مسلسل عمل ہونا چاہیے اس کے تھوڑے بہت فوائد سامنے آئیں گے ایک یا دو ماہ کا کریک ڈاؤن اور اس کے بعد خاموشی مسئلے کا حل نہیں ہوگی منظم طور کے اوپر ایک کمپین چلنی چاہیے اگر یہ نگرا حکومت چلی جاتی ہے پھر منتخب حکومت بھی اس کے اوپر گہری نظر رکھے کالی بھیڑوں کی نشاندہ ہی ہونا باقی ہے کہ پاکستان کے اندر جہاں پہ تھانے بجلی چوری کے زمرے میں چلائے جا رہے ہیں کنڈے ڈال کے چلائے جا رہے ہیں انہوں نے خاک ایف آئی آرز زرج کرنی ہے وہ خاک اس کی پیروی کریں گے تو اس لیے تمام تر سسٹم کو بہتر ہونا ضروری ہے جس جس بیوروکریٹ کے گھر کے اوپر بجلی چوری کرنے کے لیے اقدامات دیکھنے میں آئیں اس کے گرد گھیرہ تنگ کیجئے جہاں جہاں پہ تاجر برادری نے نیکسز قائم کیا ہو ان کے گرد گھیرہ تنگ کیجئے ایک عام ہاری ایک متوسط طبقے کا شخص جو ہے وہ اس بارے گران کو اپنے کندھوں پہ کیوں ہی اٹھائے رکھے اگر اقدامات ہو رہے ہیں تو یہ اقدامات مستقبل میں آنے والی منتخب حکومتوں کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کا تسلسل برقرار رکھیں لیکن پاکستان کے اندر ابھی جس حد تک ہمزوال پذیری کا شکار ہے اس کے پیچھے کس طرح کا کاروبار ہوتا ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کراچی کی آرڈٹ ٹیم نے تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ڈھونڈ نکالا ہے بے نامی کمپنی کا تین سو چودہ ارب روپے کا فراڈ سامنے آیا یہ پچاس لاکھ نہیں ہے یہ پانچ کروڑ نہیں ہے یہ پانچ اربو روپے کا فراڈ ہے اور اربو روپے کا فراڈ پاکستان کے اندر کس طریقے سے ہوتا رہا سسٹم کی اپگریڈیشن نہ ہونے کی وجوہات کی بنیاد پہ ہوتا رہا ان کو سیاستدانوں کی پشپناہی کی بنیاد پہ ہوتا رہا بڑے بڑے نیکسز کی پشپناہی کی بنیاد پہ ہوتا رہا جالی کمپنی کے ذریعے سترہ سو ارب سے زائد کا کاروبار کیا گیا یہ ایف پی آر ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں اگر اس طریقے سے یہ تمام تر بڑے بڑے مگرمچ سامنے آتے رہے تو پھر عوام میں بھی شعور آ جائے گا دوسری طرف خاد اور گندم کی پاکستان سے سمگلنگ کے بارے میں بھی تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ گندم خاد کے سمگلرز اور سرکاری اہلکاروں کی تفصیلات ایک ریپورٹ میں شامل کی گئی ہیں جو نگران وزیر آزم کو معصول ہوئی ہیں اس ریپورٹ میں گندم کی سمگلنگ میں ملوث پانچ سو بانوے زخیرہ اندوزوں کی نشاندہی ہوئی ہے جبکہ گندم کی سمگلنگ میں چھبیس سمگلرز شامل ہیں ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال آئی بی نے چار سو سترہ ریپورٹس مضللکہ محکموں کو بھیجوائی تھی اور حساس ادارے کی نشاندہی پر نوے ہزار ایک سو سینٹالس میٹرک ٹن زخیرہ شدہ اور سمگل ہونے والی گندم قبضے میں لی گئی تھی تو اب کی بار یہ جو کریک ڈاؤن جاری ہے یہ بھی وقتی نہیں ہونا چاہیے بارڈر سے سمگلنگ کی روک تھام کرنی ہے تو یہ وقتی طور پر نہیں ہونا چاہیے وقتی طور پر اگر آپ کریں گے تو کچھ حرصے کے لیے دباؤ پیدا ہوگا کچھ حرصے کے لیے یہ سمگلرز روپوش ہو جائیں گے اور بعد میں پھر سر اٹھانے لگیں گے ان کی پشت بناہی کرنے والے بھی خابوش ہو جائیں گے لیکن جب آپ مستقل تار پر ایک ٹی او آر کو تیہ کر دیں گے تو پھر ان کی پکڑ ممکن ہو سکتی ہے پھر ہم یہ آئی ایم ایف کا رونہ دھونہ یہ ورلڈ بینک کا رونہ دھونہ یہ کرز کی واپسی کا رونہ دھونہ یہ کرز حاصل کرنے کا رونہ دھونہ یہ پاکستان کے اندر سسٹم بہتر ہونے لگے تو پاکستان کو ہم ایشیا کا ٹائگر بھی بنا سکتے ہیں بس صورت دیگر یہ نعرے یہ دعوے گزشتہ کئی دہائیوں سے لگتے آئے ہیں منتخب حکومتوں نے بھی لگائے ہیں یہ جنرل باجوا صاحب بھی لگاتے رہے ہیں اس سے پہلے جنرل رحیل شریف صاحب بھی لگاتے رہے ہیں لیکن وقتی طور پر اقدامات تھے مستقل بنیادوں پر اقدامات ہونے کی ضرورت ہے دوسری طرف اگر پاکستان کا سیاسی منظر نامہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول پھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ملک میں اس وقت ہر کسی کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے اور یہی میرا اعتراض ہے بہت اچھی بات کہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے یا آپ کو ابا کے یاد آیا کہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے یا آپ کو اپنے مطابق یاد آیا کہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے یا آپ کے مطالبات نہیں مانے جارے یا آپ لوگوں کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے یا گھر میں رفٹ پیدا ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو لیول پلائنگ فیلڈ دکھائی نہیں دے رہی جب آپ حکومت کے اندر تھے خارجہ پالیسی کے محاذ کے اوپر آپ ملکوں ملکوں سفر کر رہے تھے تب آپ کی نظر میں پاکستان کے اندر لیول پلائنگ فیلڈ تھی لیکن اب پاکستان کے اندر آپ کو لیول پلائنگ فیلڈ دکھائی نہیں دے رہی یعنی جب آپ برسر اقتدار ہوں تو آپ کے لیے سب کچھ لیول پلائنگ کے لیے ہوتا ہے جب آپ اپوزیشن میں آ جائیں تو آپ کے لیے لیول پلائنگ ختم ہو جاتی ہے یہ جو رد و بدل احساسات میں آتا ہے نظریات میں آتا ہے یہ رد و بدل کب تک جاری رہے گا ان تبدیلیوں سے عوام متنفر ہو چکے ہیں بلاول فٹو زرداری کہتے ہیں کہ ملک کو چلانے کا پرانا طریقہ چھوڑا جائے اپنی ریاست اور شہدہ کے ساتھ انصاف کیا جائے ملک میں اس وقت ہر کسی کے لیے لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے اور یہی میرا اعتراض ہے انہوں نے کہا کہ افغان پاکستان میں امریکی اسلحہ دہشتگردوں کے پاس پہنچ چکا ہے وہ اسلحہ صرف خیبر پختونخواہ تک نہیں ہمارے کچھے کے علاقے تک بھی پہنچ چکا ہے دہشتگرد دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں جب افغان حکومت بن رہی تھی تو دہشتگرد افغان جیلوں سے فرار ہو کر یہاں آئے تو آپ بتائی کہ اگر ابھی یہ سب کچھ چل رہا ہے تو اس زمن میں یہ کریک ڈاؤن تو جاری ہے لیکن نگران حکومت کے دار کے اندر ہو رہا ہے آپ منتخب حکومت میں تھے آپ نے خارجہ پولیسی کے محاذ پہ ایسی باتیں کیوں نہ اٹھائیں آپ نے یہ باور کیوں نہ کرایا کہ پاکستان میں دہشتگردی سر اٹھا سکتی ہے آپ نے اس زمن میں اقدامات کیوں نہ اٹھوائے اب جب آ کے آپ اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں تو آپ کو ساری باتیں ماضی قریب کی یاد آنا شروع ہو گئی ہیں یہ ایک دوسرے پر الزامات اپوزیشن میں آ کے یہ پھر اداروں کو للکارنا یہ پھر اپنی سیاست کو چمکانا یہی پورانا سیاسی طریقہ اکار ہے یہ کچھ نیا نہیں ہے کچھ نیا لے کے آئیے کہ آپ اپوزیشن کے اندر موجود ہوں اور آپ اقدامات جو اٹھائے جا رہے ہوں اس کو سراہ رہے ہوں تنقید برائے تنقید نہیں تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے جب یہ آپ آغاز اپنی عزاج سے کریں گے تو آپ کو منظر نامہ تبدیل ہوتا دکھائی دے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نکمانہ